اس ویڈیو میں ہم ایک حمد پڑھیں گے جس کا ٹائٹل ہے تھینک یو لورڈ تھینک یو لورڈ یعنی اللہ تیرا شکر ہے جس نظم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو یا ان سے کوئی دعا مانگی جاری ہو اور ان کی تعریف کی جاری ہو اسے حمد کہتے ہیں اور اسے انگلیش میں ہم کہا جاتا ہے تو چلیے اسے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بھی پڑھئے لورڈ in the morning I start each day یعنی اے اللہ ہر صبح میں اپنے دن کو شروع کرتی ہوں by taking a moment to bow and pray اور میں کچھ وقت نکالتی ہوں آپ کے آگے جھکنے کا اور عبادت کرنے کا اس میں دعا بھی شامل ہوتی ہے I start with thanks and then give praise یعنی میں یہ جو عبادت ہے اس کو اللہ کے شکر سے شروع کرتی ہوں اور پھر میں اللہ کی تعریف بیان کرتی ہوں for all your kind and loving ways اور اس حمد میں جو شائرہ ہیں وہ اللہ سے مخاطب ہیں اور وہ ان سے کہہ رہی ہیں کہ میں یہ جو آپ کا شکر ادا کرتی ہوں اور آپ کی تعریف کرتی ہوں وہ آپ کی رحم آپ کے رحم اور آپ کی محبت کے لیے یعنی بے شمار اللہ تعالی نے جو ہم پر مہربانیاں کی ہیں اسی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور پھر ہمارے لیے بہت سی چیزیں اس نے اس دنیا میں ہمیں دی ہیں ہمارے زندہ رہنے کے لیے ہمارے خوش رہنے کے لیے ہمارے کھانے پینے کے لیے اچھی صحت کے لیے تو ان سب کے لیے وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور اللہ کی تعریف کرتی ہیں آگے پڑھتے ہیں today if sunshine turns to rain یعنی آج اگر دھوپ جو ہے وہ بارش میں بدل جائے یعنی دھوپ کی جگہ بارش آ جائے if a dark cloud bring some pain اور ایک گھنا یا گہرا بادل جو ہے یعنی بارش سے جو بھرا ہوتا ہے وہ کچھ درد لے کر آئے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اگر کوئی ایسی بات ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف وغیرہ پہنچے یا آپ کا کوئی نقصان ہو جائے یا آپ کو کوئی دکھ پہنچے تو اب دیکھتے ہیں ایسے میں وہ کیا کہتی ہیں کہ وہ کیا کرتی ہیں i won't doubt or hide in fear تو میں ذرا بھی شک نہیں کروں گی اور نہ ہی میں ڈر کر چھپ جاؤں گی for you my god are always near کیونکہ اے میرے رب یا میرے اللہ آپ ہر وقت میرے قریب ہوتے ہیں تو یعنی میں کسی بھی difficulty یعنی مصیبت میں ہرگز نہیں گھبراؤں گی اور نہ میں چھپنے کی کوشش کروں گی کیونکہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میرا جو اللہ ہے وہ میری مدد کرے گا اور وہ میرے ہمیشہ قریب ہوتا ہے تو دعایہ انداز میں وہ گویا اللہ سے یہ اپنی دعا میں سب باتیں کہہ رہی ہیں آگے پڑھتے ہیں i will travel where you lead اور میں سفر کروں گی جہاں بھی آپ مجھے لے جائیں گے یہاں بھی وہ اللہ تعالی سے مخاطب ہیں اور اپنی اس دعا میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جہاں بھی اللہ تعالی یعنی ان کو اللہ کی طرف سے جانا پڑے گا اللہ کے حکم سے تو وہ ضرور وہاں جائیں گی i will help my friends in need اور میں اپنے جو دوست ہیں جن کو کہ کوئی مشکل پیش آ جائے تو میں ان کی مدد کروں گی where you send me i will go جہاں بھی آپ مجھے بھیجیں گے میں وہاں جاؤں گی with your help i'll learn and grow اور آپ کی مدد سے میں سیکھتی چلی جاؤں گی اور اس طرح سے میں بڑھتی چلی جاؤں گی کن چیزوں میں بڑھتی چلی جاؤں گی یعنی کہ جیسے کہ اس سے پہلے انہیں کہا i'll learn i'll learn یعنی میں سیکھوں گی یعنی علم حاصل کروں گی تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کے بارے میں جاننے لگتے ہیں آپ ایک طرح سے مضبوط ہو جاتے ہیں آپ کو حالات کا مقابلہ کرنا آ جاتا ہے یعنی جون جو آپ واقعات اور اپنی زندگی میں جو مختلف باتیں ہوتی ہیں کبھی دکھ کبھی خوشی ان سے کچھ نہ کچھ سبق جب حاصل کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ مضبوط ہو جاتے ہیں اور آپ ہر طرح کے جو حالات ہیں ان میں سے گزر سکتے ہیں اور ہر طرح کے حالات میں آپ اللہ کا ہی شکر ادا کرتے ہیں اور آپ کبھی گھبراتے نہیں ہیں تو یہ ہوتی ہے اصل گروت یا گرو کرنا یا بڑھنا یعنی ہمت اور حوصلے میں بڑھنا وزڈم یا سمجھداری میں اور زیادہ مضبوط ہونا آگے پڑھتے ہیں hold my family in your hands یعنی میرا جو خاندان ہے میرا کمبہ میرے جو خاندان کے گھر کے افراد ہیں لوگ ہیں انہیں آپ تھام لیجئے یعنی آپ ان کی حفاظت فرمائی ان کی مدد کیجئے as we follow your commands جیسا کہ ہم سب جو ہیں وہ آپ کے کا جو حکم ہے اس کو مانتے ہیں and I will keep you close in sight اور میں ہمیشہ آپ کو بہت ہی قریب سے یعنی آپ پر نظر رکھوں گی یعنی آپ کو میں ہمیشہ اپنے قریب محسوس کروں گی کہ آپ ہر وقت میرے ساتھ ہیں میری مدد کے لیے میری حفاظت کے لیے until I crawl in bed tonight جب تک کہ میں آج رات سو نہ جاؤں یعنی اپنے سونے تک میں یہ جو ہے آپ پر یعنی آپ کی حفاظت میں خود کو محسوس کروں گی تو یہ جو حمد ہے یہ میری فیر چائیڈ نے لکھی تھی اس نظر کو رائمنگ کپلٹ کی طرز پر لکھا گیا ہے جیسے کہ ہر دو جو لائنے ہیں جس طرح سے دو جو مل کر ایک کپل بناتے ہیں تو ان کے آخر کے جو الفاظیں وہ آپس میں رائم کرتے ہیں ہم آواز ہیں جیسے کہ ڈے اور پری اسی طرح سے اگلی دو لائنے پریز اور ویز رین اور پین اور اسی طرح سے باقی کی نظر یا یہ جو حمد ہے اس کو رائمنگ کپلٹ کی شکل میں لکھا گیا ہے اور یہ ایک ہم ہے یا حمد ہے اور اس حمد میں جو شائرہ ہے انہوں نے اپنے پورے ایک دن میں ان کا جو اللہ سے تعلق ہے وہ بتایا ہے کہ کس طرح سے وہ دن کو شروع کرتی ہیں تب بھی وہ اللہ کو یاد رکھتی ہیں ان کی عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں ان کا شکر ادا کرتی ہیں اور ان کی تعریف کرتی ہیں اور پھر اگر اس دن میں کوئی مشکل انہیں پیش آ جائے تو وہ گھبراتی نہیں ہے نہ وہ کسی قسم کا کوئی شک ہوتا ہے ان کو کیونکہ ان کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت ان کے قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے لہٰذا وہ اپنے کاموں کو جاری رکھتی ہیں جہاں بھی انہیں جانا ہو لوگوں کی مدد کرنی ہو اور پھر اس طرح سے وہ اپنی مشکلات کے ذریعے بھی وہ کچھ نہ کچھ سیکھتی رہتی اور آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں اور پھر وہ اللہ سے یہ دعا کرتی ہیں آخر میں کہ وہ ان کے خاندان کے لوگوں کی حفاظت فرمائیں جیسے کہ وہ سب اللہ کی جو حکم ہے اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ آخر میں اس ایمان کے ساتھ اس کو ختم کرتی ہیں اپنی حمد کو کہ جب وہ رات کو سونے لگیں گی تو تب بھی وہ خدا پر ہی اپنی نگاہ رکھیں گی یعنی وہ خدا کو اپنے قریب جانتے ہوئے ان پر یہ بھروسہ رکھیں گی کہ وہ ان کی حفاظت فرما رہے ہیں اور وہ بلکل محفوظ ہیں تاکہ وہ سکون سے سو سکیں اس حمد سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے آپ اس ویڈیو کو ریپلیل کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھئے